بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں آپ کو دی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں جو چیزیں ہیں وہ کلیر ہو جائیں اور آپ آسانی کے ساتھ کل اپنی ٹریننگ جن لوگوں کی ہے وہ جائن کر سکیں اور جو جن کی باز میں ہے وہ اپنے باز میں بیچس جائن کریں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کتنے بیچس بنے ہیں ٹریننگ کے آپ کون سے بیچ میں ہوں گے آپ کو ٹریننگ کا کیسے پتا چلے گا پبلک اور پرائیویٹ سکول ٹیچرز کا ٹریننگ شیڈول کیا ہے ایس این سی پورٹل پر کیسے ٹریننگ شیڈول معلوم ہو سکے گا پورٹل پر شیڈول ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے اور ایس این سی پورٹل کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ایک چند بنیادی چیزیں ہیں بنیادی سوالات ہیں جو پوچھے گئے تھے اور ان کا میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو جواب دیا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کو شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگ اس سے برپور فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایس این سی ٹریننگ جو سکیجول ہے فر بیچز وہ کیا ہے دیکھیں کل اٹھارہ بیچ بنائے گئے ہیں بیچ وان بیچ ٹو تھری فور ایٹین تک اور آگے اس کی سٹارٹ ڈیٹ ہے چودہ جولائی سے جو فرس بیچ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور تین دن جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہر بیچ نے تین دن کی ٹریننگ کرنی ہے چودہ سے پندرہ سولہ پھر بیچ ٹو سترہ اٹھارہ انیس اس طرح آپ اپنے بیچز کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کا بیچ کون سا ہے آپ کس بیچ کے اندر ہیں اور آپ نے کون سی ڈیٹس کے اندر وہ ٹریننگ کرنی ہوگی اس کی معلومات آگے میں آپ کو دے رہا ہوں تو یہ اوورویو ہے وہ تمام بیچز جو اٹھارہ بنائے گئے ہیں اور آگے ان کی مختلف ڈیٹس ہیں تاریخیں ہیں جن کے اندر آپ ان لوگوں کی جو ٹریننگ ہے وہ منعقد ہو رہی ہے آپ کی ٹریننگ تین دن ہوگی اور آپ کی ٹریننگ اس طرح ہوگی کہ جس طرح تین گروپ جب بنائے گئے جب آپ نے ایسین سی پورٹر پر اپنے ریسٹیشن کرائی تھی اور اس ریسٹیشن کراتے وقت آپ نے گروپ کی تین کٹیگریز تھی سائنس آرٹ اور جنرل اس میں آپ نے جو گروپ بھی اس وقت سیلیٹ کیا تھا سائنس کیا تھا آرٹ کیا تھا جنرل کیا تھا تو اس حساب سے آپ کو تین دن کی ٹریننگ کرنی پڑے گی اگر سائنس میں کیا تھا تو آپ کو میس اور جنرل سائنس کی ٹریننگ کرنی پڑے گی اگر آرٹ کا کیا ہے تو انگلش اردو اسلامی حاصل کی کرنی پڑے گی اور اگر آپ نے جنرل کیا تھا تو اس میں آپ کو جنرل نالج سوشل سٹیڈیز اور ای سی ای کی ٹریننگ کرنی پڑے گی یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگئی ہونی چاہیے آپ دیکھیں کہ ایس این سی پورٹل پہ جب آپ لکھیں گے ایس این سی پنجاب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے تو یہاں پہ یہ پیج آپ کے ساتھ اپن ہوگا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح جسٹریشن کرتے واقت یہاں پہ تھا کہ پبلک سکول ٹیچر تھے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ پریویٹ سکول ٹیچر تھے اب یہاں پہ دیکھیں کہ آئی ایم ای پبلک سکول ٹیچر یہاں پہ آپ نے اپنا جو سکیجول ہے ٹریننگ کا وہ دیکھنا ہے اور یہاں پہ آئی ایم ای پریویٹ سکول ٹیچر آپ نے اپنا سکیجول دیکھنا ہے جس بھی کٹیگری کے ہیں پبلک یا پریویٹ آپ اس کو جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ جائے گا یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں وہی بیچس جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ ہے اور ابھی چونکہ یہ فنکشنل نہیں ہے ورکنگ نہیں ہو رہی اس پہ تو یہ ابھی کام نہیں کر رہا تو یہاں پہ آپ اپنا سی این ای سی نمبر ڈالیں گے جو بھی پبلک سکول کا ٹیچر ہے یا پریویٹ سکول کا ٹیچر ہے یہاں پہ اپنا سی این ای سی لکھیں گے تو آپ کے سامنے آپ کا بیچ آپ کی ڈیٹ آپ کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی تو اس طرح آپ اس کو سرچ کریں گے آپ اس کو اوکی کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ باقی اگر اس کو لاغن بھی آپ جائیں گے تو لاغن بھی یہ کہتا ہے کہ the profiles will be enabled for login to snc portal by 16 july 2021 لاغن portal snc جو ہے یہ 16 july سے functional ہوگا working ہوگا ابھی کچھ ٹیکنکل چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ updation ہو رہی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے تو اس پہ اپنے پریشان نہیں ہونا تو انشاءاللہ جب آپ کا lms portal کا تین دن کے بعد ہوگا تو اس لئے یہ اس وقت تک اوپن ہو جائے گا اب آپ نے آپ کو training کا کیسے پتا چلے گا تو تمام جو بیچس ہیں ان کے ورس ایپ گروپ بنا دیے گئے ہیں آپ کو آپ کے پرسنل نمبر پر اس ورس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیے گئے ہیں اور اس گروپ کے جو ایڈمن ہیں وہ تمام ان candidates کو ان teachers کو چاہے پرائیویٹ سکول کے ہیں چاہے پبلک سکول کے ہیں ان کو messages کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی training صبح 9 بجے اپنی training سٹارٹ ہوگی اور آپ نے اپنی training کو صبح جائن کرنا ہے تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھی اور جن کے بارے میں آپ لوگوں نے پوچھا تاکہ آپ کو کل کی training میں جو لوگ بیچس ہیں جن کے وہ اس کو جائن کر لیں اور باقی پرسوں میں دوسری ویڈیو میں آپ کو کچھ اور جو باقی باقی ڈیٹیل آپ نے پوچھی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا تینکیو